اور آئیے اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں ہم آپ کو ناؤں سے آ رہی ہے جہاں انیانتر بس اور ٹرک کے بیچ ٹکر ہو گئی پانچ کی موت ہوئی ہے اس سڑک حادثے میں کئی زکمی ہوئے ہیں جنہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے تھانہ شیطر اور آس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیش کو ناؤں سے جہاں ایک بے کابو بس اور ٹرک کے بیچ بھلنت ہو گئی پانچ لوگوں کی اس حادثے میں موت ہوئی ہے کئی لوگ زکمی ہوئے ہیں جنہیں تتکال ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے تھانہ شیطر اور آس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے ان ناؤں سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ایک بے کابو بس اور ٹرک میں بھلنت ہو گئی پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس حادثے میں اور کئی لوگ زکمی ہوئے ہیں اور آس تھانہ شیطر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے اور ناؤں سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے شیطر ترک کو کرین کی مدد سے وہاں سے ہٹائے گیا گھنہ کوہرہ بھی حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ تصویروں میں جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے بہت ہی گھنہ کوہرہ وہاں پر ہے اور یہ کارن بھی ہو سکتا ہے حادثے کا پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے سڑک حادثے میں کئی لوگ زکمی ہوئے ہیں بس اور ٹرک کے بیچ بھیجن بھیلند ہوئی ہے راہول عوستی ہمارے سمبادہ تف آن لائن پر جلو ہیں راہول کیا وجہ سامنے نکل کے آئی ہے پورے حادثے کی اور گھائلوں کی کیا استحتی ہے بھی راہول اور آس آنا چھتر کا ہے جہاں پر ایک دھار سے دنسی کو جا رہی ایک بس جو کی ٹرک اور بس کی آنے ساتھیں گھڑنس ہو گئی جس میں تقریباً پانچ لوگوں کی کھونکے پر ہی نردناک موت ہو گئی اور قریباً چھے سے زیادہ لوگ کبھی روم دکھایا ہے جن میں نین لوگوں کو جلاس پتا ریفر کر دیا ہے رہا ہے بانکی لوگوں کا وہیں جیسے میں اور آس جیسے میں حلاج جاتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے